اسلام علیکم سیر سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک رزن ڈال تیانچ کی ہرڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی نے اوکارا میں گیارہ سالہ لڑکی سے زیادتی کا نوٹس لے لیا آرپیو ساہیوال سے واقعی کی ریپورٹ طلب ملزم کو جلدے زلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حق سی سی پیو لاہور نے پنجاب پولیس کے کانسٹیبل اور اس کی فیملی پر تشدد کے واقعی کا نوٹس لے لیا تھانہ ڈیفنس بی کی حدود میں کانسٹیبل ہیدر اور اس کی فیملی پر تشدد کرنے والے دو ملزمان گرفتار لاہور میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر پانسو اور تالیس مقدمات درج بغیر ماسک گھومنے پر پانسو پچیس افراد کے خلاف مقدمات درج سربراہ لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ شہریوں کے تحفظ کے پیش نظر حکومتی گائیڈ لائنڈز پر منعان عمل درامت کروایا جائے فیسلٹون پولیس لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے دو اشتہاری ملزم گرفتار کر لیے ملزمان جالی چیک دینے کے مقدمات میں مفروض تھے ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے مغوی لڑکیاں بازیاب کرا لی اٹھارہ سال کی اقدس اور بائیس سالہ نادیا کو باہی فازد ورسہ کے سپرد کر دیا گیا انچارج انویسٹیگیشن نوہ کورٹ کمر ساجد نے مغوی اقدس کو بازیاب کروایا انچارج انویسٹیگیشن جنوبی چھونی تلہا ناصر نے مغویہ نادیا کو بازیاب کروایا ڈی ایج انویسٹیگیشن شارک جمال خان کی طرف سے پولیس ٹیمز کو شاباش پنجاب پولیس کو چار لاکھ روپے رشوت کی پیشکس کرنے والا غیر ملکی باشندہ حوالات میں بند ملزم جونز مدوہ باچی نائجیریا کا رہائشی ہے گزشتہ روز گرفتار کیے گے غیر ملکی میاں بیوی منشیات فروشوں کی رہائی کے عوض رشوت کی پیشکس کرتے رہے ملزم انشیات فروشی میں گرفتار ملزمان اپنے بھائی اور بہن کو چھڑوانا چاہتے تھے ملزم نے گرفتاری پر بھی مضاہمت کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ملزم کے خلاف مقدمہ دج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv ملزم انشید